موسیقی 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 ساملے میں دوستو نیوڈی برینچ کے جواب نہیں ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے نیوڈی برینچ سمودری گسٹو پارڈ مولس کا ایک سمو ہے ان کا شریر دوستو کافی سوفٹ اور کلر فل ہوتا ہے دراصل دوستو نیوڈی برینڈ ایک پرکار کا سمودری سلگ ہے جس میں کئی اپنی توجہ پر شاندار رنگ اور آکرشک پیٹن کی وجہ سے کافی پسند کیے جاتے ہیں اس سمودری جیف کو آپ کئی رنگوں میں دیکھ سکتے ہیں جیسے آکرشک گلابی سے لے کر بینگ پر دو اینٹینومہ سنراشنائی بھی ہوتی ہیں ان سنراشناؤں میں وشیش ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو نیوڈی برینچ کو پانی میں رسائنک سنکیتوں کو سمجھنے کی انومتی دیتے ہیں جس سے دوستو انہیں بھوجن کھوجنے اور شکاریوں سے بشنے میں مدد ملتی ہے پیارے سی نیوڈی برینچ دنیا بھڑ کے مہا ساگروں میں پائے جاتے ہیں مگر یہ اتھلے اور اشن کٹی بند ہیے جل میں سب سے زیادہ ماترہ میں ہوتے ہیں نمبر نائن منڈرین فیش اب اس پیاری سی مشلی کے بارے میں دوستو آپ کا کیا خیال ہے ہے نا گزب کی خوبصورت اس مشلی کے شریبہ بنے آکرشک پیٹرن اور کلر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جسے پرکرتی نے اس میں خود رنگ بھرے ہو دوستو دنیا کے سب سے خوبصورت سمتری جیووں میں اس مشلی کا نام بھی شامل ہے برائٹ بلی اور گولڈن ییلو رنگ کی یہ مشلی خوبصورتی کا ایک نایاب ادھارن ہے اس مشلی کو دیکھ کر بھئی ہر کوئی اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مشلی دوستو زہریلی بھی ہوتی ہے اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر ہی اس کے پاس جائیں منڈرین فیش پریشاند مہاساغر کے مول نیواسی ہے جو ریو کیو آئیلینڈ اور آسٹریلیا تک پائی چاہتی ہے نمبر ایٹ لیفی سی ڈرائگن اس ٹرینج سی کریچر کو دیکھ کر دوستو کسی کا بھی سر چکرہ سکتا ہے کیونکہ اس کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے کسی پودھے یا گھانس کی طرح دکھنے کی وجہ سے اس جیو کا نام لیفی سی ڈرائگن پڑھا ہے دراصل دوستو شکار سے بچنے کے لیے ان کا یہ انوکھا روپ لیفی سی ڈرائگن کی بڑی مدد کرتا ہے خطرہ محسوس ہونے پر یہ سمودری گھانس اور شہوال کے بیچ آرام سے چھپ جاتے ہیں لیفی سی ڈرائگن پیلے ہرے اور بھورے رنگ کے ہوتے ہیں یہ سمودری جیو مکھے روپ سے آسٹریلیا کے دکھشڑی اور پشچمی تٹو پر پائے جاتے ہیں ان کے سائز کے اگر میں بات کروں تو یہ ایک فٹ یعنی تیس سینٹی میٹرز تک کی لمبائی تک پہنچتے ہیں لیفی سی ڈرائگن چھوٹے جھینگا جیسے جیو کو کھاتا ہے جنہیں دوستو مائی سٹ کہا جاتا ہے اور پرتے ایک دن ایک اکیلی سی ڈرائگن ہزاروں مائی سے جھینگا کو نگل سکتا ہے ویسے تو دنیا میں سنیل کی انیک پر جاتیاں پائے جاتی ہیں دوستو لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں سب سے اٹریکٹیو سنیل کی فلیمنگو چنگ نامک سنیل کی یہ خوبصورت پر جاتی پشچمی ایٹلانٹک مہا ساغر میں پروال بھتیوں پر رہتی ہے یہ پرجاتی بہت ہی رنگین ہوتی ہے جس میں چمکیلے گلابی یا نارنگی رنگ کے ساتھ بلیک سپاٹ ہوتے ہیں چھوٹے آکار والے دوستو یہ مارین سنیل دو ست تین سینٹی میٹرز تک ہوتے ہیں ان کا جیون کا لگ بگ دو سال تک ہوتا ہے سمدر کی گہرائے میں رہنے والے سنیک کی انوکھی پرجاتی کافی دھیمی گتی سے تیارتی ہے لیکن خوبصورتی کا ماملے میں بھائیہ یہ بڑو بڑو کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے انوکھے رنگروب والی یہ مشلی بھی دوستو کچھ کم خوبصورت نہیں ہے سٹار شیف والی یہ مشلی ہر کسی کو خوب بھاتی ہے سٹار فش دوستو کافی برائٹ ہوتی ہے اور یہ بلیو، ریڈ، آرنج، پوپل، پنک اور وائٹ سمیت کئی اندر دھنوشی رنگوں میں آتی ہے یہ دھبے دار دھاریوں یا فینسی پیٹن کے ساتھ کور ہوتی ہے ان مشلیوں کے پاس لمبی اور نکیلی پھوجائے ہوتی ہیں عام طور پر سٹار فش کی چار سے پانچ پھوجائے ہوتی ہیں آپ کو بتا دو دنیا بھر میں سٹار فش کی لگ بک دو ہزار پروجاتیاں ہیں جو سبھی سمدری جل میں رہتی ہیں انہیں سی سٹارز بھی کہتے ہیں دوستو اور ایک سمدری تارے کا آستن جیون کال 35 فرش ہوتا ہے ان کے بھوجن کرنے کا طریقہ کسی ڈراؤنی فلم سے کم نہیں ہوتا جب یہ شکار کو پکڑتے ہیں تو ان کے پاس اپنے بھوجن کو پکڑنے کے لیے چھوٹے سکشنز کپ ہوتے ہیں پھر ان کا پیٹ بھوجن کو پچانے کے لیے ان کے موہ سے بہا نکلتا ہے اور جب یہ بھوجن کر لیتے ہیں تو شریر میں پھر سے پرویش کر جاتے ہیں سچ میں دوستو یہ نظارہ کسی میچک سے کم نہیں ہے بھلے ہی سمدری جیف کا نام دوستو سی ہارس ہے مگر اس کا گھوڑی کی پرجاتی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے حقیقت میں یہ ایک چھوٹی مارین فیش ہے جس کا موہ ایک دم کھوڑی کی طرح دکھتا ہے اس لیے اسے سی ہارس نام دیا گیا ہے دنیا میں دوستو سی ہارس کی چھالیس سے بھی زیادہ پرجاتیاں ہیں ان کی خاصیت ہے کہ دوسری مشلیوں کی طرح ان کے شریر پر سکیلز کی کمی ہوتی ہے اور ان کے شریر پر چھوٹی چھوٹی بونس ہوتی ہے اپنے یونیک ایناٹومیکل شیپ کے کارنڈ سی ہارس کافی چرچت ہے سی ہارس عام طور پر پیلے نارنگی گلابیاں بھورے رنگ میں بدلتے رہتے ہیں تاکہ یہ اپنی پریویش کے ساتھ مل سکے سی ہارس دور اپنے بچے کو جنم دینے کا طریقہ بھی دوستو اتنا عدھوت ہوتا ہے کہ آپ کی آکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی نر سی ہارس ہی بچوں کو جنم دیتا ہے میل سی ہارس نہ کیول شکرانو پردان کرتا ہے بلکہ گرب عوستہ میں فیچسز کو اپنے بھیتر کیری بھی کرتا ہے اور جن بھی وہی دیتا ہے نر ایک بار میں دو ہزار بیبی سی ہارس کو جن دینے میں سکشم ہوتا ہے نمبر فور فلار ہیٹ جیلی فلار ہیٹ جیلی دوستو جیلی فش کی ایک دللپ پر جاتی ہے جو پشچیمی پریشان مہاساگر کے مول نواز ہی ہے خوبصورتی اور پیارے سمدری جیووں کی سوچی میں اس جیلی کا نام بھی آتا ہے دیکھنے میں یہ جیلی ایسی ہیٹ کی طرح دکھتی ہے جو پھولوں سے سجی ہو ان کے پاس چمکدار اور بہو رنگی ٹینٹیکلز ہوتے ہیں یہ چھوٹی مشلیوں کو پکڑنے اور دشمنوں پر دردناک دنگ مارنے کے لیے اپنے ٹینٹیکلز کا استعمال کرتی ہے فلار ہیٹ جیلی کا دنگ دوستو انسان کے لیے کھا تک تو نہیں ہوتا مگر بہت ہی دردناک ہوتا ہے بے حدی شاندار دیکھنے والی فلار ہیٹ جیلی کئی رنگوں جیسے کی ییلو اورنج پنگ پرپل گرین اور بلیو کلر میں پائی جاتی ہے واقعی میں قدرت کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں آپ کو بھی سفید فر اور لال آکھوں والے خرگوش ضرور پسند ہوں گے انہیں پیار سے دوستوں بنی بھی کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر میں بھی خرگوش کی طرح دیکھنے والا ایک کیوٹ سا جیف پائی جاتا ہے جسے پیار سے سی بنی کہتے ہیں اس کا اصلی نام دوستوں جورونا پرف ہے جو کی ادھکانش ایک انچ سے بھی کم لمبے ہوتے ہیں یہ دکشن آفریقہ سے لے کر مدھے پرشاند مہا ساگر تک پورے بھارت پرشاند مہا ساگر میں پائی جار سکتے ہیں سی بنی الگ الگ رنگوں جیسے کی وائٹ ییلو اور براؤن جیسے رنگوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے دو کان اسے اور بھی زیادہ اٹریکٹیو بناتے ہیں مگر اس پیارے سے جیف کا دوست ایک خطرناک چہرہ بھی ہے سی بنی کافی زہریلے ہوتے ہیں ایسے میں اگر کوئی انہیں اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی شامت پکیے یہ جیلی فش سے ڈنگ بھی چُرا سکتے ہیں اور شکاریوں کے خلاف ان کا استعمال کر سکتے ہیں خیر دوستو جو بھی ہو پر اس کی کیوٹنیس کسی کا بھی دل چیز سکتی ہے نمبر ٹیو کرسماس ٹری وام ویسے تو کیوڑوں کا نام سنتے ہی دوستو من خراب ہو جاتا ہے مگر جب آپ اس بیہدی خوبصورت وام کو دیکھیں گے تو اسے آپ اپنے ہاتھوں میں ضرور لینا چاہیں گے کرسماس ٹری وام ایک کلر فول میرین کریچر ہے جو دنیا بھر کے اشن کٹی بندیاں مہا ساگروں میں وطرت ہے ان کی خاصیت ہے ان کے پاس دو چمکیلے رنگ کے کرسماس ٹری جیسے کراؤن ہوتے ہیں اس سمودری جیف کا نام دوستو ان کے کراؤن کے نام پر رکھا گیا ہے جو رنگین سپائرل پلم سے بنے ہیں ان کے پلمس لال نارنگی پیلے سفیدہ گلابی سہت ویبھن رنگوں میں ہوتے ہیں آپ کو بتا دے کہ کرسماس ٹری وامز کھانے کے لیے اپنے پلم کا استعمال کرتے ہیں حالکہ یہ سمودری وامز زیادہ بڑے نہیں ہوتے ہیں ان کی عوصت لمبائی لگ بھگ دیڑ انچس ہوتی ہے پھرکرتی کی عدبت رشناوں میں سیکھ یہ خوبصورت بلیو ڈریگن بھی ہے سمندر میں پائے جانے والے ایک چھوٹے اور دورلب جیف دیکھنے میں بہت ہی پیارے لگتے ہیں بلیو گلاوکس کے شریر میں ایک پرکار کا دوست اور رنگ ہوتا ہے جسے کاؤنٹر شیٹنگ کے روپ میں جانتے ہیں ان کا پرشتی ابھاگ سلوہ گری ہوتا ہے جبکہ ادھر شیطرے ڈاک اور ہلکا نیلا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوست ان کا صرف گہرے نیلے رنگ کے دھاریوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اس سے سمبندیت ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ پہلی بار انہیں دیکھنے پر لوگوں کی اچھا ہوتی ہے کہ انہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں مگر ان کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کے ڈنگ سے جان بھی جا سکتی ہے اس لیے اس جیف سے لوگ کو دوری بنا کر رکھنے کی سلح دی چاہتی ہے بلیو ڈریکن سمندر کے کنارے رہتے ہیں اور اپنے نیلے شریعت کے ذریعے سمندر میں چھپے رہتے ہیں تاکہ شکاری جیف انہیں نہ دیکھ سکے دوستو آپ کو ان میں سے کون سا سمندری جیف سب سے زیادہ آکرشک اور پیارہ لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں جسے آپ سے کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیں با بائی ٹیک کیر